دلہن میں کانٹریک فارمنگ کو منظوری دے دی ہے اور اب تک پندرہ سو ہیکٹیر سے زیادہ زمین کے لیے قرار بھی ہو چکا ہے کیا سرکار کے اس قدم سے دیش میں دلہن کا اتبادن بڑھے گا کسانوں کو کتنا فائدہ ہے انڈسٹری سے کیسے دیکھتی ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں انڈیا پولسز اینڈ گرین مرشنٹ اسسیشن کے چیئرمن بیمل کوٹھاری بیمل جی نمسکار آپ کو دیوالی کی بہت بہت شب کام نہ ہیں اور جو یہ لیٹسٹ انفرمیشن ہے انڈاؤنسمنٹ ہے اسے آپ ایز ان انڈسٹری کیسے دیکھتے ہیں دنیا واد منیزہ جی پہلے تو آپ کو اور آپ کے درسکوں کو دیوالی کی بہت بہت شب کام نہ ہیں جو سرکار نے یہ جو قدم اٹھے بہت اچھا قدم ہے تو بہت پہلے ہو جنا چاہیے تھا انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو فارم ویل ویڈڈراؤ ہوا تھا اس میں کانٹریکٹ فارمنگ کا پراؤدان تھا لیکن دربان کے اول سرکار کو اس کو ویڈڈراؤ کرنا پڑا تو یہ تو بہت اچھا قدم ہے دیکھیں اس سے کہ ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے ایلز ہیں وہ بہت امپروف کریں گے ابھی ہمارے جو فارمرز ہیں ان کی جو لینڈ ہولنے گے وہ چھوٹی ہے دیڑ اکر دو اکر پانچ اکر اس طرح کی جمین کی ہولنے گے تو اس میں میکنائز فارمنگ نہیں ہو سکتی آج اگر کانٹریکٹ فارمنگ کریں اور اس کے اندر میں اگر وہ میکنائز فارمنگ کریں اور ایک کوالیٹی سیڈ کو یوز کریں تو میں سمجھتا ہوں جو ہیلز ہیں وہ کافی کافی جیادہ ماترہ میں بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک گزارن دیتا ہوں ابھی جیسے چنے کے ہمارے ہاں اتفادن ہوتا ہے ہمارے ہاں الگ بغ 800 کلو سے 1 ٹن کا ہمارے ہاں ایوریج آؤٹپوٹ ہے جبکہ آپ دیکھیں آسٹریلیا میں یہ ہی آؤٹپوٹ 3 سے 3 ٹن پر ہیکٹر ہے تو ہمارے ہاں الگ جو اگر آپ دیکھیں ورلڈ کمپریزن میں وہ بہت کم ہے کینیڈا میں یلو پیز میں جو اتفادن اکمسن 3 سے 4 ٹن پر ہیکٹر ہوتا ہے جبکہ ہمارے ہاں 8 ٹن پر ہیکٹر ہوتا ہے تو یہ سارا جو ہے کہ ہمارے جو سمال لینڈ ہولنگ ہے اس میں جو میکنائز فارمنگ نہیں ہو سکتی ہے انیفارم فارمنگ نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کہ ہمارے ہاں جو ایلڈ سے ہوں بڑھتے نہیں ہیں ہمارے ہاں 31 ملین ہیکٹر میں ہمارے ہاں دھلن کا اتفادن ہوتا ہے کافی بڑی ایریا میں ہوتا ہے ہمارے ہاں دھلن کا کنجمسن بھی بڑھ رہا ہے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اس سے ہمارے جب ایلڈ بڑھیں گے تو ہمارا اتفادن بھی بڑھے گا اور ہم ایک آتفان دیل بڑھتا کی طرف بڑھیں گے اس میں اس قدم سے ایک تو کسانوں کو بھی بہت اچھا فائدہ ہوگا کیونکہ جب ایلڈ بڑھیں گے تو ان کو اپنی کراپ کا جو ہے ان کو اچھا مہوجہ ملے گا اچھا فائدہ ہوگا ان کو اور جو قوالیٹی ہے وہ بھی بہت یونیفارم اور کانسٹنٹ ہوگی تو میں سبتا ہوں یہ بہت اچھا قدم ہے یہ بھی نسی سی اپنے اس کو انڈرٹیک کیا ہے میں سمجھتا ہوں سرکار کو اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اللہ کرنا چاہیے اور اسے بڑے روپ میں ہمارے دیس میں صرف دالوں میں نہیں سبھی جو سبھی جو کراپس ہیں ان کے لیے کانٹریک فارمنگ کا پراؤدان ہونا چاہیے اب بیمل جی کب تک کتنا آپ اسے شروع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا بہت فراغمنٹیڈ لائنڈ ہے یہاں پر میکنائزیشن یونیفارم فارمنگ ایک چنتہ ہے تو ان دات سنس اور ٹریک فارمنگ کس طرح سے آن گراؤنڈ اسے چینج کر سکتی ہے دیکھئے اس میں ابھی سرکار نے جو اپیوز بنائے ہیں ان سے ملکے کسانوں کے ساتھ ملکے ایک پول بنائے جائے اور اس میں ایک بڑی لینڈ ہالڈنگ کو ساتھ میں ملائے جائے اور پھر اس میں کانٹریکٹ فارمنگ کی جائے اور اس میں میکنائز فارمنگ ہونی چھئیے اور حالانکہ یہ جو سروعات ہوئی ہے اس میں تھوڑا دیکھئے سروعات میں کافی ٹیٹنگ پرابلم آئے گی لیکن میں سمجھتا ہوں دیرے دیرے جب کسانوں کو بھی اس میں فائدہ ملنے لگے گا تو وہ بھی اس میں جڑنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ ون ون سیچویشن ہوگی سبھی کے لیے انڈسٹری کے لیے بھی کسانوں کے لیے بھی سرکار کے لیے بھی محمل جی ایک فائنل سوال اور کیسے دیکھتے ہیں آپ ایز آف ناؤ جس طرح کی ایوییلیٹی ہے دالوں کو لے کر اور ہم نے پرائیسز میں ایک سٹیبلیٹی آتے ہوئے دیکھی ہے ہم نے منسٹری کی طرف سے بھی وہ ریپورٹس لگاتار بنتے ہوئے دیکھی ہیں کہ ہول سیل میں گراوٹ ہے ریٹیل میں اتنی زیادہ نہیں ہے بٹ فیسٹیول کی ڈیمانڈ کو اگر دیکھیں ایوییلیٹی کو دیکھیں پرائیسز کو دیکھیں تو آپ کی کیا سنس ہے مانیسا جی میں بتا دوں ڈالوں میں اب اپلپتہ کا کوئی ایشیو نہیں ہے پرائیسز کافی کم ہو چکے ہیں ٹور کے جو ہمیں کنسرن تھے لاس دو سال سے اس میں کافی چیلیس روپیہ کلوں کی اس میں مندی آ چکی ہے لاس دیڑ دو مہینے میں چینے کی بھاو بھی جو بڑے ہوئے تھے 80-80 روپیہ تھے وہ ابھی گھٹکے 70-70 کے پاس میں آگئے ہیں تو ڈالوں میں بجار کم ہوتے جا رہے ہیں مجھے اب ڈالوں میں بھاو کی کوئی چنٹہ نہیں ہے کیونکہ بھاو جو ہیں وہ کافی MSP کے MSP کے آس پاس رہیں گے وہ پلپتہ کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں یلو پیس کا ایمپورٹ برابر ہو رہا ہے اس سے کافی مدد ملی ہے جو بھاو کو کنٹرول کرنے میں تو مجھے ہمارے ردی کیوی بھوائی ہوگی حالانکہ ابھی بھاوائی میں تھوڑی سی لیٹ ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ وارٹر کافی اچھا ہے تو لیٹ بھاوائی بھی ہوگی لیکن بھاوائی روبست ہونی چاہیے جبارس ہونی چاہیے تو مجھے کوئی دالوں کی ابلپتہ اور پرائیسنگ میں کوئی ایسا ایسیو نہیں لگ رہا ہے جو سرکار کا لاس دیڑ دو سال میں پرائیس رائز کا کنسرن تھا مجھے نہیں لگتا کہ دو جار پچیس میں کوئی کنسرن رہے گا فیر پوائنٹ یہ تو اچھی خبر ہے دالوں کی طرف سے بہت شکریہ بیمیل کٹھاری جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کانٹریکٹ